السلام علیکم ورحمت اللہ وہاں سے پڑی اور دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف جگہ پر جو لگی ہوئی ہیں گردش میں ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ یعنی دلی طور پہ بھی پریشان ہو گیا اور فوراں میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا ہے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب خیر و حفیت ہیں الحمدللہ وہ خبریں صاحب بے بنیاد در جھوٹی ہیں ایسی خبروں پہ سوشل میڈیا کی تمام تر خبروں کو بہر تصدیق کی ہے جو ہے وہ ان کو پھیلانا جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے تو اس سے پیشتر بھی ایسے ہوتا ہے میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ایسی جو خبریں ہیں ان کو شائع کرنے سے بغیر تصدیق کے نشورہ شاعت کرنے سے ان کو جو ہے ناظرمداری کے ساتھ کیا کریں اور بغیر تصدیق کے کوئی بھی خبر یا آگے اس کو سپریڈ نہ کیا کریں جس سے ملک میں انار کی پھیلتی ہے یا کیونکہ ہمارے دشمن ہیں دشمن پاکستان جو ہیں جو بھی ہیں وہ تو اس طرح کی جو ہیں وہ ان کو تو اس طرح کی باتوں سے تقویت ملے گی لہٰذا میں نے فوری طور پر راڑ صاحب سے رابط کیا اور الحمدللہ ان سے میری بات ہوئی وہ بالکل بخیر و حفیت ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ محسن پاکستان ڈاٹر قدیر خان صاحب کو بھی اپنی حفظ و مان میں رکھے اور ان کا سایہ سب پر سلامت رکھے کیونکہ الحمدللہ وہ ہیں جنہوں نے نقابل تسخیر بنا دیا ہمارے ملک کو اور ڈاٹر قدیر خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں کوئی بھی دشمن وطن جو ہے یا کوئی بھی دشمن ملک جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا آپ سب کا اللہ بھاک حامی و ناصر پاکستان زندہ بات ڈاٹر عبدالقدیر خان زندہ و پائندہ بات السلام علیکم موسیقی